ہریانہ سرکار لگاتار لوگوں کی سویدھاؤں کے لیے پورٹل بنا رہی ہے حالانکہ وپکش اس پر سوال اٹھا رہا ہے کہ یہ پورٹل کی سرکار ہے اب ایک اور پورٹل بنانے کی سرکار کی تیاری ہے اور وہ ہے خاد کو لے کر کے جس پرکار سے کئی بار خاد کو لے کر کے مہراماری دکھی ہے ہریانہ کے اندر اسی کا سمادھان نکالتے ہوئے اب خاد کو لے کر کے سرکار پورٹل بنانے جا رہی ہے ہمارے ساتھ باتچت کرنے کے لیے کرشی اہم کسان کا لیان منطری جے پی دلال ہیں ان سے باتچت کرتے ہیں دلال صاحب خاد کو لے کر کے کئی بار دیکھا ہے ہم نے کہ جس طرح سے مہراماری رہی ہے دو جار چودہ کی بات کریں اس کے بعد بھی ایک دو سال کی اگر بات کریں تو مہراماری رہی ہے تھانوں میں بھی خاد بکی ہے اب کی بار آپ کوئی پورٹل بنانے جا رہے ہیں تو وہ کیا یوزنہ ہے اور کس مادم سے خاد بکے گی دیکھئے کرونا کے ٹائم میں خاد کا سکت انتراشتری سطر پر تھا اور ہم نے یوریا کا جو کٹا ہم دو سو چاہ سٹھ روپے کا بیشتے ہیں تین تین جار روپے پرتی بیگ تک ایمپورٹ کیا ہے ایک ایک کٹے کے اندر سو روپے نبی پرسنٹ سمسیڈی تھی دس پرسنٹ کسان سے ہم لیتے تھے ابھی بھی یوریا کی کوسٹ جو ہے بہت زیادہ آتی ہے تس پندرہ پرسنٹ پیسہ ہی کسان سے ہم لیتے ہیں اور جترہ یوریا آپ کھیت کے اندرے ڈالتے ہیں پہت دا صرف تیس پرسنٹ لیتا ہے بچوہ وہ جبین کو بھی خراب کرتا ہے پہ دھانتری جی نے ابھی اس نئی سکیم دی ہے کی بھی اس کیمیکل فٹریلائزر ہے اس کا کو کم کیا جائے اس کی جگہ آلٹرنیٹیو گائے کے گوبر کی خاد کوئی پرام کوئی اور طرح ایسی جہوی خاد اس کا استعمال کرے اور جو پردیش جتنا بچت کرے گا یوریا کی اس کا بچت کا آدھا پیسہ اس پردیش کو مل جائے گا وہ کسانوں کے حتمی جیسے مرضی اس کو یوز میں لے کے آئے اور ہمارے پاس جو آلٹرنیٹیو آیا ہے وہ نینو یوریا کا ہے جو سو دیشی ہے اس سے ہمارے دیش کا پیسہ بہار جانے سے بچے گا اور یہ جو پودوں کے پتوں میں یہ خاد جاتی ہے پانی میں ملا کر کے پودوں کے اوپر چھلکی جاتی ہے اس کا پچھلی سال ہمارے کسانوں نے بلک بارہ لاکھ بوتلوں کا ہم نے استعمال کیا بہت اچھے رجلٹ ہیں اور کسان بھائیوں سے میں پر آتنا کرتا ہوں کہ اس کا زیادہ سے زیادہ بیوگ کرے پورٹل کا ہم نے جو ایک جلہ اس بار لیا ہے ہمنا یمنہ نگر اس جلے کے اندر ہم نے جو ایک ٹرائل کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ کسانوں کو پورٹل کے مادم سے خاد دینے کا بھار سرکار کی شکیم جوائی ہے وہ اس کو چنا ہے اور اس سے ہمارا بقصد یہ ہے آلٹی میٹلی کی خاد کی کالا بزاری کو روکا جائے جو کسانوں کے لیے خاد دی جاتی ہے سوشری جاتی ہے یہ انڈسٹی میں نہ جائے اور اس کے لیے ہم نے نیم کا کوٹنگ شروع کروائی اور آگے سے خاد کی جو یوریا ہے اس کو اور زیادہ صدارنے کا کام بھی کر رہے ہیں کسی کے اندر جو ہے اور جو فاسورس وغیرہ ڈالنا ہے وہ اس کو اندر ڈال کے اچھی پولٹی بنا دیں کس طرح سے کسان ریجسٹر کرے گا پورٹل کے مادم سے اور کس طرح سے پھر اس کو کول آئے گی کیا رہے گا مادم کیا رہے گا اور کس طرح سے یہ ان کو ملے گی نہیں وہ تو یہی جو جتنی کھیتی کرتا ہے ابھی بھی ہم سارا ہر کسان اپنی کھیت چڑھاتا ہے چاہے اس کو فصل بھیجنی ہو چاہے موجہ ملنا ہو چاہے بیما ملنا ہو جو اس نے میری فصل میرا بیورا میں چڑھایا ہے اسی کو دیکھ کر کے کسان جتنی کھیتی کرتا ہے اسی حضب سے اس کو خاد مل جائے گی کوئی تیک یا ہے کہ پرتی اکڑ اتنی خاد کسان کو ملے گی ابھی تو ایک جلے میں ہم شروع کریں گے اور جتنی اے جرورت ہوتی ہے جو رکمنڈیشن ہوتی ہے انویسٹریز کی اس سے بھی بڑھ کے ہم کسانوں کھا دیں کسان کی کوئی دکت نہیں آنے گی کہیں نہ کہیں کالا بجاری بھی ہوتی تھی خاد کی کو لے کر کے اسی کو روکنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے ہاں کئی بار یہ شقائط آتی ہے کہ جو کسانوں کی خاد ہے وہ اندسٹری میں جاتی ہے کیونکہ کمرشل ریٹ کی یوریا ہے اس کا ریٹ تین جا روپے ہے اس کا ریٹ دو سو سٹھ سٹھ روپے ہے تو یہ جو جو خیت میں خاد کسان کے خیت میں جانے چاہیے وہ اندسٹری میں چلے جاتی تھی اس کی طرف ہم نے پورا دھیان دیا پچھل سال سکتی کی اور یمنا نگر جلے کے اندر اس سے ہماری جو ہے خاد کا کافی جو پریوگ ہوا ہے کم آیا ہے جس طرح سے لگاتار کسان پورٹل سے بچنا چاہتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں پورٹل سے دور بھاگتا ہے کیونکہ کسان اتنا پڑا لکھا نہیں ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سکیم کامیاب ہو پائے گی کیونکہ خود پیسے لے کر کے جا کے دکان سے تو لا سکتے ہیں سرکاری ایجنسی سے تو لا سکتے ہیں لیکن پورٹل کے مدیم سے ان کو ملنی شروع ہوگی تو کیا کامیاب ہو پائے گی؟ کسان کو اس میں کیا کرنا ہے کسان کا تو پہلے ہی چڑھا ہوا ہے جس طرح کسان اپنے منڈی میں لے جا کے جاتا ہے وہاں بھی پورٹل کے مدیم سے اس کے فصل بکتی ہے وہاں ریکارڈ ہوتا ہے ہمارے سیکٹری کے پاس اب کسان کا جو خاد بیچنے والا اس کے پاس ریکارڈ ہوگا کہ کون سے کسان کے کتنی جمین چڑھی ہوئی ہے متنی اس کو خاد مل جائے گی کوئی کسان کو دکت نہیں آئے جنیا کچھ نہیں کرنا پڑے گا ایک ڈرون کے مدیم سے بھی آپ کسانوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں تو کیا سکیم ہے وہ ڈرون کی اور کیونکہ پرسکشت پرسکشن شیور لگاتار لگ رہے ہیں آپ کے اور ان کو پرسکشت کیا جا رہا ہے دیکھئے اب نیا جمانہ آ رہا ہے ٹیکنالوجی کا جمانہ ہے میکنیزیس کا جمانہ ہے اور اب ہمارے پاس جو خاد آئی ہے نینو یوریا نینو ڈی اپی پانی میں ملا کر کے چھڑکنے کا اس کا جرور تھے یا تو ٹیکٹر کی ٹرولی سے ٹیکٹر ماؤنٹڈ ہو چھڑکے یا درون کے مادیم سے چھڑکے درون کے مادیم سے آج کل جو ہے دس لیٹر پندہ لیٹر بیس لیٹر کے پیشتی کے وہ ہیں اور اوپر سے وہ پورے پودے کو بچھڑک دیتے ہیں اس کے بہت اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو لیبر کی بچت ہوگی ایک جو دھرتی میں جو بیکار میں خواہ چلی جاتی ہے وہ نہیں جائے گی تیسری یہ ہے کہ ہمارے جو بیروزگار بچے ہیں وہ ٹریننگ لے کر کے وہ الگ سے کاروباری بن سکتے ہیں وہ کسان کے ٹھیکہ پر لے جو ہے پردی ایک وہ درون کے مادیم سے جو چاہیے اس کو خات دینا ہے چاہیے اس کو پیسٹیسائٹ دینا ہے وہ دینا سروع کر دیں گے تو درون میں بھی کہیں نہ کہیں آپ سبسیڈی دیتے ہوئے نظر آئیں گے درون کی بھار سرکار کی بھی سبسیڈی ہے اب جو ہم ہم ہمارے یہاں دو تین جگہیں ٹریننگ سروع کر دی ہے جو بچے درون کا لائسنس لے لیں گے اڑھانے کا ان کو ہم پھر پورٹل کے مادیم سے اپلائی کر کے اپلیکیس لے کر کے درون میں قریدنے کے لیے ان کو سبسیڈی دے گی ایک راجنیتک سوال بھی آپ سے کر لیتے ہیں کیونکہ کل جو ہے کونگریس کے تین بڑے نیتا رنڈیپ سردیوالا کماری شاہل جا کرن چودری تینوں اکٹھے ایک منچ پر آئے ہریانہ سرکار کے خلاف پریس وارتہ کی انہوں نے کہا بے روزگاری بہت بڑھ رہی ہے اور تو ہریانہ سرکار کے خلاف جو پریس وارتہ کی وہ تو ایک بات ہے لیکن تینوں کا ایک منچ پر آنا کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ میں پہلے سے بھی کہتا ہے کہ کونگریس ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹی بھی پارٹی ہے اور اس وقت جو ایک طرف ہنڈا گروپ اور جو کونگریس پردان ہیں ان کا گروپ ہے ایک طرف یہ جو آپس میں ان کی کبھی تالمیل نہیں ہوتا تھا آج ایک منچ پر دکھائی دیئے شہل جا جی شرجے اور ان کا مقصد کچھ سرکار پیٹ ایک بانڈا نہیں تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہڈا جی کو دکھانا تھا کہ بھی آپ کی ہی پارٹی نہیں ہے ان کا بھی پربوتو ہے اور یہ قبضہ کرنے کے لڑائی چل رہی گی کونگریس میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے موڈی جی کے خلاف پورے دیج بر میں ویپک شیک ہوا ہے ویسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ بھپیندر سنگھ ہڈا کے خلاف ساری کونگریس سے جو باقی بچی ہے وہ ایک ہو رہی ہے دیکھئے کونگریس کے اندر چاہیے وہ نیسل نیول پہ ہو وہاں ایک پریوار کا قبضہ ہے پردیشوں میں بھی عام طور پر دو دو تین تین پریواروں کے گھٹ بنا رکھے ہیں اور وہ کندری نیترتو ہے جانبوجھ کے ان کے لڑائی کرائی جاتا ہے تاکہ ان کے دربار میں حاضری لگتی رہے ہریانہ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے ایک طرف اڈا کا آج اور اب جو ہے یہ چیلنج ایک طرح سے سرکار کے پریس کانفرنس کے بہانے ہڈا کو چیلنج دکھا رہے ہیں کہ بھئی آپ کا پورا قبضہ نہیں ہے ہم بھی بیٹھے ہیں ہماری بھی کونگریس ہے کونگریس کبھی بھی کوئی نہ کام نہیں کرتی گروپوں میں کام کرتی ہے یا تو ہڈا گروپ کام کرے گا یا شہل جا گروپ کام کرے گا یا سرجے والا گروپ کام کرے گا اور کونگریس کو ہرانے کے لیے کونگریس ہی کافی ہے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے ایک گروپ کے آدھو کو ٹکٹ ملتی ہے تو دوسرا گروپ اس کو ہرانے میں لگ جاتا ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ کریشیم کسان کا لیان منتری جے پی دلال صاحب جنہوں نے کہا ہے کہ ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر ابھی یمنانگر کو چنا گیا ہے خاد وطرن کے لیے جس جو کی پورٹل کے مادہم سے خاد بکے گی وہیں جو ڈرون کی بات ہے تو ڈرون کا بھی پرسکشن دیا جا رہا ہے اور اس کے مادہم سے بھی کھیتوں کے اندر خاد کا جو چھڑکاؤ ہے وہ کیا جائے گا تیسرا جو کہہ رہے ہیں کہ کونگریس جو ہے وہ کونگریس خود کو ہی ہراتی ہے ایک گھٹ کو اگر ٹکٹ مل جاتی ہے تو دوسرا گھٹ اپنے آپ اس کو ہرانے میں لگ جاتا ہے جس سے کونگریس کی یہ ستیتی آج بنی ہوئی ہے کیمرمن سر نیسیدو کے ساتھ انکی دودانی نیوزیٹین چنڈگڑ